ایک کلک پر بہت سارے جی میل آئی ڈیز آپ کس طرح سے create کر سکتے ہیں میں اس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فیک ہے آپ نے فضول بتایا ہم یوں کر رہے ہیں تو یوں ہو رہا ہے یوں کر رہے ہیں تو یوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے main reason main وجہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو صحیح طرح سے دیکھتے نہیں ہیں تو جب آپ ویڈیو کو صحیح طرح سے نہیں دیکھیں گے تو بھلا آپ کس طرح سے create کر پائیں گے آج کی ویڈیو میں میں پھر سے آپ لوگوں کو ایک ریال طریقہ بتاتا ہوں ریال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کے اندر یوز کر سکتے ہیں جہاں آپ چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک کلک پر آپ پانچ سو سے ایک ہزار بلکہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ بارہ چودہ سو تک جی میلز جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں آپ نے جس طورہ سا ویٹ کرنا ہے میں پھر سے آپ لوگوں کو وہی طریقہ بتاتا ہوں جو میں پہلے بھی بتا چکا لیکن یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہیں ایک بات آپ پھر نوٹ کریں کہ بھائی یہ ریال ہیں یہ فیک نہیں ہیں یہاں سے میں کبھی بھی کوئی چیز آپ لوگوں کو فیک نہیں بتاتا یہاں پر وہ بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو بلکل ریال ہوتی ہیں اور میں پہلے اس پر ڈرائی کر چکا ہوتا ہوں تو جناب جلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور پھر سے میں آپ لوگوں کو جو ہے ساری چیزیں سارا پروسس دوبارہ سے بتا دیتا ہوں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کہیں سے سکپ نہیں کرنا ایک چھوٹی سی پوائنٹ کی وجہ سے جو ہے آپ کا وقت ویسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا کام جو ہے وہ نہیں ہوتا تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں پھر سے پیکٹیکلی موبائل کیا ہوں تو دوستوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا طریقہ ایک ایسا میتل شیئر کرنے والا ہوں جہاں پر آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ جسٹ ایک کلک پر بہت سارے جی میل آئی ڈیز جو ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی وہ جی میل جو آپ کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو جناب آپ نے سب سے پہلے اپنا کروم براؤزر اوپن کر دینا ہے یہاں پر پہلے ایک ویب سائٹ جو ہے وہ ہوتی تھی جی میل جنریٹر کے نام سے لیکن وہ ویب سائٹ جو ہے فیل وقت کام نہیں کر رہی اور وہ یا بند ہو چکی ہے یا اس میں یہ اپشن جا چکا تو جناب اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کروم براؤزر کو جو ہے سمپلی اوپن کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ بار میں جو ہے جناب وہی الفاظ سرچ کر دینا ہے جو آپ پہلے سرچ کرتے تھے یعنی کہ یہاں پر آپ نے سرچ کر دینا ہے جی میل جنریٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں سرچ کر چکا ہوں جی میل جنریٹر کے نام سے آپ نے یہی سرچ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے جی میل جنریٹر جیسے آپ یہاں پر جی میل جنریٹر لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ شو ہو جائے گا آپ نے سمپلی اسی کے اوپر ٹچ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹ جو ہیں وہ شو ہو جائیں گی لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی فیک ویب سائٹ کو یوز نہیں کرنا چونکہ یہاں پر یہ فرسٹ والا جو ہے یہ اوریجنل تھا اور پہلے پوسیبل تھا اس پر کام کرنا لیکن اب ایسا ممکن نہیں رہا اگر آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے تب تو ٹیک ہے لیکن اگر نہیں ہوتی تو آپ نے توڑا سا سکرول ڈاؤن کر دینا ہے اور یہاں پر یہ ویب سائٹ ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس ویب سائٹ کو آپ نے سرچ کر دینا ہے اگر آپ کے سامنے یہ شو نہیں ہوتا تو آپ نے اسی کو سرچ کر دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس کا یہ انٹریفیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے توڑا سا سکرول ڈاؤن کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایک بوکس جو ہیں وہ شو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے سیمپلی اسی کے اوپر ٹچ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ اپنا ایک جی میل آئی ڈی ایڈ کر دیں گے مقصد یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایک جی میل ہونا چاہیے یہاں پر بہت ساری جی میل کرنے کے لیے تو جب آپ اپنا جی میل یہاں پر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ یہاں سے سیمپلی جنریٹ پر کر دیں گے کلک جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو کچھ ہی سیکنڈز میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے جی میلز جو ہیں وہ کریٹ ہو کر آ چکے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر یہ جو سیو کا اپشن ہے سیمپلی اسی کے اوپر کر دینا ہے کلک اگر آپ کے پاس یہ اپشن آ جاتا ہے تو کچھ ہی دیر میں یہ تمام کے تمام جی میلز جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو کر آپ کے فون کے اندر سیو ہو چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے جانا ہے بیک اور آپ کے فون کے اندر جو بھی آپ کا فائل ہے جہاں کہیں بھی آپ کی ویڈیوز فوٹوز اور دیگر ڈاگومنٹس موجود ہیں آپ نے سیمپلی اسی پر کلک کر دینا ہے اور وہاں پر جا کر آپ نے ڈاگومنٹس والے فولٹر پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد وہ جو جی میل ہیں آپ کا وہ اس طرح سے اوپن ہو کے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ نے سیمپلی اسی کے اوپر کلک کر دینا ہے اور کلک کر دینا کے بعد اس کو کر دینا ہے اوپن اور اس کے بعد جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی میلز جو ابھی ابھی ایک کلک پر ہم کریٹ کر کے لائے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر شو ہو گئے اب اس کا یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ایک جی میل کے اوپر ٹچ کر کے تھوڑا سا ہول کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ کوپی کا آپشن آ چکا ہے یہاں سے آپ نے کوپی کر کے جہاں کہیں بھی کسی بھی ایپ کے اندر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے اور پیسٹ کر دینے کے بعد یاد رکھے گا جناب کے اس کا جو پاسورڈ ہے وہ سب کے سب کا وہی پاسورڈ ہے جو آپ کا اولیجنل جی میل ہے اس کا دو بھی پاسورڈ ہیں وہ اس تمام پر آپ ایڈ کریں گے یعنی کہ وہ پاسورڈ آپ لگائیں گے تو آپ کا جو جی میل ہے وہ اوپن ہو جائے گا آسانی کے ساتھ اور جب بھی کسی اپلیکیشن کے اندر آپ کا ایک جی میل پہلے سے لوگ ان ہے تو آپ اس دوسرے جی میل کو وہاں پر لوگ ان نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ پہلے اس جی میل کو لوگ آؤٹ کریں گے ریموو کریں گے اور اس کے بعد آپ دوسرے کو لے کر وہاں پر جا کر پیسٹ کریں گے اور وہی پاسورڈ لگائیں گے اور آپ کا جو جی میل ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ